بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لئے نیو جاب لے کر رہی ہوں جو منسٹری آف پلاننگ ڈیولومنٹ سپیشل انیشیٹو میں جاب آئی ہوئے ہیں کون سی جاب آئی ہوئے ہیں کتنی جاب آئی ہوئے ہیں اور اس میں کیسے اپلائی کرنا ہے ساری ڈیٹیل آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں اس لئے دوستو ویڈیو کو پورا باش کرنا آپ نے اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دینا ہے فاسٹ آف آل جو جاب ہے ٹریکٹر ڈیولومنٹ کی جاب ہے ماسٹر ڈیگری ہونی چاہیے کمپیوٹر سینس یا آئی ٹی میں آپ کی یہ ڈیگری ہونی چاہیے اور پانچ سال سے بارہ سال اس میں ایکسپیرینسی ریکوئر ہے اور پچپن یارس میں ایج ریکوئر ہے وان پوسٹ آئی ہوئے اس کی اور دوسرے نمبر پہ چیف منیٹرنگ افیسر کی جاب ہے اس میں ایم ایم ایسی ایم 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 ای گریشن افیسر کی جاب ہے ایک اس میں جو ہے ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے آپ کی ایک ایک سłem ایک سزیہ کر رہے ہیں پچاس یاوری اس میں ہیج ریکوئر ہے اور س BRA releer ہے کے اس میں اس میں ایم میں آپ کی دگری ہونی چاہیے اور پچھ پنتالیس یار اس میں اج ریکوئر سے سات پوسٹیں آئی ہو ہیں سی نمبر پر کی جاب ہے اٹھ سکیل ہے اس کا ماسٹر ڈگری ہونے چاہیے کمپیوٹر سائنس یا i.t میں ہے اور اس میں پانچ یا جو ہے ایکسپیرینس ریکوئر ہے اور پچاس یا میرے اس میں ایج ریکوئر ہے ون پوست ہے اس کے نیکسٹ ساتھ نمبر پہ دیپتی ڈریکٹر کورڈ کھیجاب ہے آٹھ سکیل ہے اس کا ماسٹر ڈگری ہونے چاہیے آپ کی ایک نام اگری کلچر یا منیجمنٹ سائنس میں اور پائیو یار اس میں ایکسپیرینس میکرڈ ہے پچاس یار اس میں ایج ریکوئر ہے ایکسٹ آٹھ نمبر پہ ایڈمن افیسر کی جاب ہے جس کا ساتھ سکیل ہے اور ان ایم ایم ایچ آر ایم میں آپ کی یہ ڈگری ہونی چاہیے اور اس میں مینیمم پانچ یار اس میں ایکسپیرینس دیکھ رہا ہے پنتالیس سال اس میں ایج ریکوئر ہے اور وان پوسٹ ایس کی نو نمبر پہ کمپیوٹر اپریٹر کی جاب ہے بی اے بی اے سی بی کام آپ کی یہ ڈگری ہونی چاہیے مینیمم تین سال کا آپ کو ایکسپیرینس ہونا چاہیے پنتالیس سال اس میں ایج ریکوئر ہے چار پوسٹ ایس کی دس نمبر پہ اے پی ایس کی جاب ہے بی اے بی اے سی آپ کی ڈگری ہونی چاہیے اور اسی ورڈ پارمنٹ آپ کی شارٹ ہنڈ کی اور چالیس ورڈ پارمنٹ آپ کی ٹائپنگ سپیڈ ہونے چاہیے اور ٹو ایئر ایکسپیرینس ریکوئر ہے اور پچاس ایئر ایس میں ایج ریکوئر ہے ورڈ پوسٹ ایس کی گیرہ نمبر پہ اکاؤنٹ کی جاب ہے چھے سکیل ایس کا ایم بی اے فینانس ایم کام سی اے انٹر اے سی سی اے فانڈیشن میں آپ کی یہ ڈگری ہونی چاہیے ورڈ ایئر ایس میں ایکسپیرینس ریکوئر ہے پنتالیس سال اس میں ایج ریکوئر ہے ورڈ پوسٹ ایس کی بارہ نمبر پہ افیسر اسسٹنٹ کی جاب ہے چھے سکیل ایس کا بی اے بی اے سی بی کام اسی کی جاب ہے اس میں میٹرک ہونی چاہیے آپ کی ٹائپنگ سے پہ تیس ورڈ پارمنٹ ہونی چاہیے آپ کی اور ون یار ایکسپیرینس ریکوئر ہے پنتالیس سال اس میں ایج ریکوئر ہے دو پوسٹ ایس کی فوٹو کاپی مشین اپریٹر کی جاب ہے میٹرک ہونی چاہیے اس میں پانچ سال ایکسپیرینس بھی ہونے چاہیے پنتالیس سال اس میں ایج ریکوئر ہے ون پوسٹ ہے اور پندرہ نمبر پہ ڈریور کی جاب ہے جس میں میڈل پاس ہونا ضروری ہے اور ال ٹی وی لیسانس بھی ہو اور دو سالہ اس میں اسپیرینس ہو اور پچاس سال اس میں ایج ریکوئر ہے چھے پوسٹ یہ آئی ہیں اس کی سولہ نمبر پہ ڈیس پیج رائیڈر کی جاب ہے جس کا ون سکیل ہے اور اس میں میڈل پریمری ہونا چاہیے اور اس میں جو ہے پنتالیس سال ایج ریکوئر ہے اور ون پوسٹ ہے اس کی نیکسٹ جو جاب ہے نائب کاسٹ کی جاب ہے جس میں میڈل پریمری ہو آپ کی ڈگری ہونی چاہیے اور پچاس یار اس میں ایجری کوئر ہے چھے پوسٹی آئی ہوئی ہیں اس کی اٹھرہ نمبر پہ چوگیدار کی جاب ہے ون سکیل ہے میڈل پریمری ہونی چاہیے اور پچاس یار اس میں ایجری کوئر ہے اور دو پوسٹی آئی ہوئی ہیں اس کی انیس نمبر پہ جنریٹرل سٹاف کی جاب ہے اس میں میڈل پریمری آپ کی ڈگری ہونی چاہیے اور اس میں پچاس یار ایجری کوئر ہے اور ون پوسٹ ہے اس کی دوستو اس طرح آپ نے یہ جاب دیکھ لینی ہے اور نیکسٹ آپ نے اس کی انسٹرکشن جو ہے وہ آپ نے لازمی پڑھ لینی ہے پڑھنے کے بعد آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے وہ طریقہ میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں دوستو اس میں اپلائی کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے گوگل کروم اوپن کر لینا ہے اور یہاں پر ایک ویب سائٹ اپ کرنی ہے www.pc.gov.p کے ویب کیریئر اس ویب سائٹ کو آپ نے سرچ کر لینا ہے سرچ جب کریں گے آپ کے سامنے اس طرح کا ایک پیج اوپن ہو جائے گا اپنے اس پیج کو جو ہے یہ جاب لکھا ہوا ہے جاب کے لائن میں آپ نے یہ دیکھنا ہے اپلائی آن لائن لکھا ہوا ہے آپ نے اپلائی آن لائن پہ کلیک کر دینا ہے جب اپلائی آن لائن پہ کلیک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا ایک پیج اوپن ہو جائے گا آپ نے اس کو دسٹ آب موٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ جو لائن نظار آ رہی ہے ایک لائن اس پہ اپنے کلیک کر دینا ہے سائن آپ کے اپشن پہ جب کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا ایک پیج اوپن ہو جائے گا جہاں پر کیا کرنا ہے آپ نے ای میل اڈریس دینا ہے آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ ای میل اڈریس اور پاسفار لے کے ری پاسفار لے کے آپ نے سائن آپ کے اپشن پہ کلک کر دینا ہے سائن آپ کے اپشن پہ جب کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ اس کے نیچے سائن ان کا اپشن دیا ہوا ہے اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے یہاں پر کلیک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر سائن ان کر لینا ہے اپنا آئی ڈی کا لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے ای میل اڈریس لکھنا ہے اور پاسفار لکھنے لکھ کے آپ نے سائن ان کر لینا ہے سائن ان کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اس طرح کا ایک پیج اوپن ہو جائے گا آپ نے یہاں پر اپنے پرسنال انفرمیشن دینی ہے آپ نے اپنا نام لکھنا ہے فادر نیم لکھنا ہے اور آپ نے ڈیٹا بارٹھ لکھنی ہے ڈیٹا بار لکھنے کے بعد آپ نے جنڈر سے لکھنا ہے کہ میل ہیں فی میل ہیں اس کے بعد آپ نے مریٹر سٹیٹس لکھنا ہے کہ سنگل ہیں یا شادی شدہ ہیں اس کے بعد آپ نے پاکستانی نیشنیلیٹی لکھنی ہے کہ آپ پاکستانی ہیں یا کسی اور ملک سے ہیں اس کے بعد ریلیجین مذہب لکھنا ہے اس کے بعد ڈومیسل لکھنا ہے اپنا اور آپ نے ڈومیسل کس صوبے کا ہے وہ آپ نے یہاں سے لکھنا ہے اس کے بعد ڈیسٹریک آف ڈومیسل زلہ کونس ہے اس کے بعد آپ نے اگر آپ کا ہے تو یس اگر نہیں ہے تو نو اس کے بعد آپ نے فیٹنس انفارمیشن دینی ہے دیسیبیلیٹی لکھنی ہے اگر آپ کے پاس کچھ دیسیبیلیٹی ہے تو آپ یہاں پر انٹر کر سکتے ہیں اس کے بعد ہائٹ لکھنی ہے کہ آپ کی ہائٹ کتنی ہے اس کے بعد ویٹ لکھنی ہے کہ آپ کا وزن کتنی ہے اس کے بعد بلان گروپ لکھنی ہے کہ آپ کا بلان گروپ کونس ہے اس کے بعد چسٹ لکھنی ہے کہ آپ کی جسٹ کتنی ہے اس کے بعد دیزیز لیکنی ہے کہ آپ کو کوئی بیماری تو نہیں ہے وہ آپ یہاں سے سلیک کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے کریکٹر انفارمیشن دینی ہے یعنی کہ کوئی آپ کوئی کسی کیس میں تو آپ شامل نہیں ہے وہ آپ یہاں سے سلیک کر سکتے ہیں ڈوال نیشنیلیٹی یعنی کہ آپ کسی دوسرے ملک میں یعنی دو ملکوں میں آپ کی رہائش تو نہیں ہے وہ آپ یہاں سے سلیک کر سکتے ہیں سلیک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر سیو کے اپشن پر کلک کر دینا ہے اس طرح یہ جو پرسنل انفرمیشن آپ کی سیو ہو جائے گی نیکس دوستو آپ نے کنٹیکٹ انفرمیشن دینی ہے آپ نے یہاں پر کنٹری لکھنی ہے کنٹری کونس ہے اس کے بعد آپ نے پروینس لکھنی ہے سوبہ کونس ہے اس کے بعد سیٹی لکھنی ہے شہر کونس ہے اس کے بعد پرزنٹ اڈریس آپ نے یہاں پر لکھنی ہے اس کے بعد آپ نے سیو کے اپشن پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد دوستو نیکسٹ ایڈیوکیشن لکھنی ہے آپ نے اپنی ایڈیوکیشن یہاں پر جتنی بھی ایڈیوکیشن لکھنا چاہیں وہ یہاں سے سلیک کر سکتے ہیں آپ سب سے پہلے ڈگری لکھنی ہے اس کے بعد نیمہ بسٹیٹیوٹ لکھنا ہے اس کے بعد نیمہ بورڈ یا یورسٹی لکھنی ہے ڈیٹ فرام لکھنی ہے ڈیٹ انڈ لکھنی ہے کہ کب جو شروع کی ہے اس کے بعد کب ڈگری ختم کی اپٹین مارک سے لکھنی ہے ٹوٹل مارک سے لکھنی ہے اس کے بعد پرسنٹیج لکھنی ہے کہ آپ کی پرسنٹیج کتنا بند دی اس کے بعد فاراڈ کالیفائیڈ لکھنا ہے اگر آپ بہر ملک سے کالیفائیڈ ہیں تو آپ یہاں سے سلیکل کر سکتے ہیں آپ نے میٹرک سے لے کر آپ کی ہی ایس دیگری ہے وہ آپ نے یہاں سے انٹر کر سکتے ہیں اس کے بعد ایڈ ایڈیوکیشن پہ آپ نے سلیکل کر لینا ہے اس طرح جو ایڈوکیشن آپ کی ایڈ ہو جائے گی نیسٹ آپ نے فیلڈ ایکسپیرنس لکھنا ہے فیلڈ ایکسپیرنس کا مطلب ہے کہ آپ کس فیلڈ میں آپ ایکسپیرنس رکھتے ہیں وہ آپ نے یہاں سے سلیک کر لینا ہے سلیک کر کے آپ نے ایڈ فیلڈ ایکسپیرنس پہ کلک کر دینا ہے یہاں سے آپ نے سلیک کرنا ہے کہ آپ کو کس فیلڈ میں انٹرسٹ ہے آپ کس فیلڈ میں جب جو ہے کر چکے ہیں ہیں وہ آپ یہاں ایڈ کر سکتے ہیں نیکس دوستو آپ نے یہاں پر ایوار کے ایکسپیرنس دینا ہے ایکسپیرنس جو آپ کے پاس ہو وہ آپ یہاں انٹر کر سکتے ہیں جو آپ کرتے رہے ہیں جاب کرتے رہے ہیں وہ آپ یہاں سے انٹر کر سکتے ہیں جاب ڈیزینیشن لکھنا ہے کہ کونسی جاب کرتے تھے اس کے بعد جاب آرگنیزیشن لکھنا ہے کہ کونسی کمپنی میں یہ جاب کرتے تھے اس کے بعد جاب ڈیٹ فرام لکھنی ہے کب شروع کی آپ نے یہ ڈیٹ اور جاب ڈیٹ ٹو لکھنا ہے کہ کب انڈ کی اور یہاں پر یہ کرنٹلی ورکنگ ہیئر لکھا ہوا ہے اگر آپ اب بھی کر رہے ہیں تو یہاں پر کلک کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے جاب ڈیٹیل ڈسکرپشن لکھنا ہے کہ کونسی جاب کے بار جاب کے بار میں جو کرتے ہیں وہ یہاں سے تھوڑی نہیں تھوڑی سی جو انفرمیشن ہے وہ یہاں انٹر کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے ایڈ ورک ایکسپیرنس پر کلک کر دینا ہے نیکس دوستو آپ نے یہاں پر سکیل بتانی ہے کہ آپ کے باس کون کونسی سکیل ہے یہاں پر سکیل ٹائٹا لکھنا ہے اس کے بعد سکیل پروفیشنری لکھنی ہے اس کے بعد آپ نے سکیل ڈیٹیل آپ نے ڈسکرپشن یہاں پر تھوڑی سی انٹر کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے ایڈ سکیل کے آپشن پر کلک کر دینا ہے اس طرح جو سکیل ہے آپ کی ایڈ ہو جائے گی نیکس دوستو آپ نے یہاں پر لینگویج جو آپ کو آتی ہے وہ آپ یہاں سے آئیڈ کر سکتے ہیں آپ نے ہر جتنے بھی آپ کو لینگویج آتی ہیں وہ الگ الگ آپ آئیڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے لینگویج ڈیٹیل دینی ہے یہاں پر آپ نے کون سی لینگویج آپ کو آتی ہے اس کے بعد پروفیشن سے لکھنی ہے کہ آپ کو کیسے لینگویج آتی ہے کتنے پرسنٹیج میں آپ کو یہ لینگویج آتی ہے وہ یہاں سے اگر اردو لکھیں گے تو اردو کے بارے میں آپ پرسنٹیج بتا سکتے ہیں اور اگر انگلیش لے گئیں گے تو وہ بھی آپ یہاں سے سلائے کر سکتے ہیں اور الگ الگ آپ نے ایڈ کرنا ہے ایڈ لینگویج پہ آپ نے کلیک کرتے جانا ہے اس طرح آپ کی لینگویج جو ہے ایڈ ہو جائے گی اس طرح دوستو آپ کی ایک پروفائل مکمل طور پر بن جائے گی جب پروفائل بن جائے تو آپ نے بیک آ جانا ہے اور یہاں پر بیک آنے کے بعد آپ نے یہ اس طرح آپ نے نیچے کرتے جانا ہے اور یہاں پر آنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ نیچے جاب آئی ہو ہیں جو آپ یہاں سے جو جاب پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں سے سلیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں دو دوستو انسٹری اپلائی نیک ڈیفرلمنٹ سفیشل انیسیٹیو کی بہت ساری جاب آئی ہو ہیں اب جس پر بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں جو آپ کے ایز مقابل ہو تو آپ یہاں سے اس کو سلیک کر سکتے ہیں اگر میں اس پر اپلائی کرنا چاہوں یہ جو ایل ڈی سی کی جاب ہے اس پر اگر میں اپلائی کرنا چاہوں تو یہاں سے میں نے سلیک کر لینا اس کو سلیک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا ایک پیج اوپن ہو جائے گا آپ نے اس پیج پر دیکھنا ہے کہ اگر یہ ٹک کے نشان صحیح میں ہیں تو آپ کی آپ اس جاب کے لیے اہل ہیں اگر آپ کے یہاں پر صحیح کے نشان میں کوئی بھی کراس کا نشان آجائے تو آپ اس جاب کے لیے اہل نہیں ہیں آپ نے یہاں پر جو اس کی انسٹرکشن ہے وہ دیکھ لینے ہیں انسٹرکشن میں آپ کے کیا کہہ رہا ہے اس کے بعد آپ نے یہ جو ڈبا نظر آ رہا ہے اس پر آئی ہے ویڈی ٹیٹارمنٹ کنڈیشن پر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد یو آر الیجیبل کلک ٹو اپلائی نو آپ یہاں سے یہاں پر کلک کر دینا ہے اپلائی نو کے آپشن پہ جب یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا ایک پراسس ہونا شروع ہو جائے گا یہ پراسس ہونے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کنگریچولیشن یوار اپلیکیشن ہیز بین سبمیٹڈ اس طرح ایک آپشن ہو جائے گا اور یہاں پر آپ کے سامنے ڈیٹیل آ جائے گی کہ آپ کتنے ویکنسیوں پہ اپلائی کر چکے ہیں ہیں کتنے لوگ اپلائی کر چکے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح آپ کا مکمل طور پر اپلائی ہو جائے گا دوستو یہ تھی جاب کی آج کی نیو انفرمیشن مزید جاب کی ایسی جاب انفرمیشن اب تک ٹیٹیل کے ساتھ پہنچتے رہے تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اور بیل بٹن کو بھی دبا دیں مجھے دیجئے جیازہ دوستو اللہ حافظ